ویلکم ٹو ڈاکٹر امارا ڈاک کیئر ٹیپس جرمن شیفرڈ ایک پاپلر بریڈ ہے جو اپنی انٹیلیجنس، لائلیٹی اور پروڈکٹیو نیچر کی وجہ سے مشہور ہے جرمن شیفرڈ کی سب سے اہم فیچرز ان کے لونگ اور تھک ہیر ہیں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ان کے لونگ ہیر کی خصوصیات اور ان کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گی that how to care for them so let's get started سب سے پہلے بات کرتے ہیں لونگ ہیر جرمن شیفرڈ کی کریکٹریسٹکس کے بارے میں کہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو لونگ ہیر جرمن شیفرڈ میں پائی جاتی ہیں لونگ ہیر جرمن شیفرڈ کے پاس فلفی اور لگزیریس کوٹ ہوتا ہے جو عام طور پر شورٹ ہیر والے ڈاک سے تھک اور لونگ ہوتا ہے نیکس بات کرتے ہیں how to care لونگ ہیر کہ ان کے لونگ ہیر کی کیسے کیا جا سکتی ہے لونگ ہیر جرمن شیفرڈ کو اپنی ہیلتھ اور اپیرنس کو منٹین رکھنے کے لیے ریگلر گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے brushes their coat at least once a week جو کہ ان کی ہیرز کو تینگل فری میٹنگ اور شیڈنگ میں مدد کر سکتا ہے ان کے کوٹ کو fresh and clean رکھنے کے لیے انہیں نہانا بھی ضروری ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ بار بار انہیں نہ نہ لیا جائے ان کے کوٹ کا جو natural oil ہے وہ ختم ہو سکتا ہے نیکس جو پوائنٹ ہے وہ ہے شیڈنگ تمام ڈاکس کی کسی لیمٹ تک شیڈنگ کی جا سکتی ہے اور لونگ ہیر جرمن شیفرڈ are not exception موسم کے چینجز کی وجہ سے ان کے کوٹ کو دو بار شیڈ کیا جاتا ہے ریگلر برشنگ سے ان کی شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے اس شیڈنگ کا ایک natural process ہوتا ہے اس لئے مکمل طور پر روکنا impossible ہے ریگلر ویکیومنگ اور کلیننگ آپ کے گھر میں شیڈنگ کا انتظام کرنے میں مدد کر سکتی ہے نیکس جو سب سے مین پوائنٹ ہے exercise and nutrition لونگ ہیر جرمن شیفرڈو کو اپنی فیزیکل اور منٹلی ہیلتھ کو منٹین کرنے کے لیے proper exercise کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اپنے کوٹ کو بھی شائنی اور ہیلتھی رکھنے کے لیے balance diet کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ rich protein ہو اس لئے ضروری ہے کہ انہیں زیادہ پانی provide کیا جائے اور unhealthy چیزوں سے avoid کیا جائے لونگ ہیر جرمن شیفرڈوک خوبصورت اور loyal companions ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے کوٹ کی health اور appearance کو منٹین کرنے کے لیے grooming اور care کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں ویک میں ایک بار ان کی brushing لازمی کریں چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو like اور comment ضرور کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ تک پہنچے تو میرے چینل کو subscribe بھی کر دیں شکریہ